ایپیسو نمبر ورنے فیفٹین کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور روئنگ کنگ جیفیو سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پاتا ہے کہ میرے دل میں صرف تم ہو اور ایسا کرنا اس کے لئے ضروری تھا تب یان کہتی ہے ہاں مجھے پتا ہے اور پھر وہ دونوں کس کرنے لگتے ہیں اور پھر سنسرف ٹوٹر وہ دونوں ہمیں کار میں دکھائے جاتے ہیں جہاں پر جیفیو کہہ رہی ہوتی ہے روئنگ کنگ میں اپنے ڈیٹ سے ملنا چاہتی ہوں تو اس لئے مجھے واپس جانا ہے تب روئنگ کنگ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تو پھر میں بھی تمہارا ساتھ وہاں چلتا ہوں اور پھر سنسرف ٹوٹر جیفیو ہمیں اس کی شاپ پر دکھائی جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر کوئی کہتا ہے کیا ہی صحیح ہو گئے میسیس جیفیو پھر جیفیو کہتی ہو اچھا تو یہ تم ہو اور کیا تم یہاں پر گیلیری کی تیاری کے لئے آئے تھے اور پھر وہ من میک کرنے لگتی ہے تم سچ میں ہر جگہ آ جاتے ہو روانگ پھر روانگ کہتا ہے میں تو بس ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور کیا کھالے کہ آپ مجھے کو سمجھائیں گے اور میرے پاس پیسو کی بلکل بھی کمی نہیں ہے جیفیو کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے اور پھر وہ اسے ایک پینٹ برش دکھاتی ہوئے کہتی ہے آپ اس سیٹ کو دیکھئے اور اس میں جو برش ہے اس کے فر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دنیا میں سب سے اچھے ہیں اور آپ کو ضرورت کے حساب سے پینٹ برش یوز کرنا چاہیے اور آپ کو صرف آٹھ ہزار کی قیمت میں پورے برش کا سیٹ مل جائیں گا یہ برا نہیں ہے نا کیے باتے سن رونگ چوکتی بھی کہتا ہے کیا آٹھ ہزار اور پھر جیفیو کہتی ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ کے پاس پیسو کی کوئی کمی نہیں ہے تب وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے مجھے ایک سیٹ دے دو تب جیفیو کہتی آپ کا بہت بہت شکریہ اور پھر وومن میں کہنے لگتی ہے وہ سچ میں ایک بہت بڑا بے وکوف ہے اس کی قیمت تو ماتر دو سو روپے ہے مسٹر رونگ آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں سے سامن لینے کے لیے وہیں رونگ من میں کہنے لگتا ہے وہ لیان سے بہت زیادہ الگ ہے لیان تو ہمیسا فارمر رہتی تھی اور لیکن یہ تو بہت زیادہ کھلے ویچاروں والی ہے اور پھر صرف ٹھیک ہے میں کچھ سامنے بعد کا سامنے دکھایا جاتا ہے جہاں رونگ واپس گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کی مام اس سے کہتی ہے تم نے یہ کیا خریدا تب رونگ کہتا ہے میں نے پینٹنگ کے لیے کچھ چیزیں خریدی ہے اور یہ سرپ انٹرٹینمنٹ کے لیے خریدا ہے اور پھر اس کی مام کہتی ہے مجھے گھر پر یہ سب چیزیں دیکھنا بلکل بھی پسند نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ تم یہ بات نہیں جانتے اور ہاں میں نے تم کو کچھ کرنے کے لیے کہا تھا اور کیا تم نے اس لڑکی کا پتہ لگایا تب رونگ کہتا ہے ہاں وہ سرپ ایک نارمل لڑکی ہے اور پھر صرف ٹھیک ہے اور جیفیو اور رونگ کینگ ہمیں ایک جگہ پر دکھائے جاتے ہیں جہاں پر جیفیو سے کہہ رہی ہوتی ہے میں تھوڑا ڈری ہوئی ہوں دراصل مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے ڈیڈ مجھے ماریں گے پھر اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اور مجھے نہیں پتہ کی کیا کرنا ہے اور پھر رونگ کینگ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئی کہتا ہے جیفیو تم نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے اور میں تمہارا بوجھ ساتھ میں اٹھاؤں گا ڈروں مت پھر جیفیو سے گلے لگاتے ہوئی کہتی ہے تم نے ایسا کہا پھر رونگ کینگ کہتا ہے اس معاملے کو سلجا کر سلا کر لیتے ہیں تب وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے اور گائز جیزی کی ساتھ اپنے پیسنوں میں ورنہیں فیفٹین یہاں انڈ ہوتا ہے پسنا ہے تو لائک اور سسکائب جروع کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیس اوڈ میں